ڈیر سٹوڈنٹس اس ویڈیو لیکچر میں سب سے پہلے ہم آئی ڈی سیلیکٹر کے مطلق بات کریں گے اس سے پہلے کہ ہم آئی ڈی سیلیکٹر کی بات کریں ہم آئی ڈی کے اٹریبیوٹ کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں آئی ڈی کا اٹریبیوٹ ایک گلوبل اٹریبیوٹ ہے اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ جو گلوبل اٹریبیوٹ ہوتے ہیں وہ کسی بھی ایش ٹی ایم ایل ایلیمنٹ پہ یوز ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آئی ڈی کے اٹریبیوٹ کی ویلیو یونیک ہونی چاہیے یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے ویب ڈاکومنٹ میں دو ایلیمنٹس کے اٹریبیوٹ کی ویلیو سیم ہو جیسے کہ کلاس میں آپ کے دو سٹوڈنٹس کا رون نمبر سیم نہیں ہوتا بلکہ یونیک ہوتا ہے جیسا کہ دو جو آدمی ہیں ان کا سی این ای سی سیم نہیں ہو سکتا اس کی ویلیو ڈیفرنٹ ہوتی ہے بلکل اسی طرح آپ کے ویب پیج میں موجود دو ایلیمنٹس کی آئی ڈی اٹریبیوٹ کی ویلیو سیم نہیں ہونی چاہیے میبھی اگر ابھی آپ آئی ڈی کے اٹریبیوٹ کی ویلیو سیم رکھ لیں سی ایس ایس کے کیس میں تو مسئلہ پیدا نہ ہو لیکن جو ہی پروگرامنگ انوال ہوگی جاوا سکرپٹ انوال ہوگی تو کافی جو ہے ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس کا سامنا آپ کو کرنا پاڑ سکتا ہے اس لیے بیٹر پریکٹس یہ ہے کہ شروع سے ہی ایک اچھی ہیبٹ آپ ڈیویلپ کر لیں ہر ایلیمنٹ کی جو آئی ڈی اٹریبیوٹ کی ویلیو ہونی چاہیے وہ ڈیفرنٹ ہونی چاہیے یونیک ہونی چاہیے سیم نہیں ہونی چاہیے آئی ڈی اٹریبیوٹ کی مدد سے بھی آپ سٹائل ڈیکلیریشنز کر سکتے ہیں اور مختلف ایلیمنٹ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں ایک خاص ایلیمنٹ کو آئی ڈی کے طرح ٹارگٹ کرتے ہوئے آپ مختلف سی ایس ایس کے سٹائلز اس ایلیمنٹ پہ اپلائے کر سکتے ہیں اب جب ہم جاوہ سکرپٹ پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آئی ڈی ایک بڑی زبردست قسم کی چیز ہے جس کو آپ ایلیمنٹ کو منپولیٹ کرنے کے لیے جاوہ سکرپٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے کافی یوزز ہیں اس لیے جو آئی ڈی کا اٹریبیوٹ ہے یہ کافی ایمپورٹنٹ اٹریبیوٹ ہے جب ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہوں گے اپلیمنٹیشن دے رہا ہوں گے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے کیونکہ یہ بعد میں بھی آپ کو کام آئے گیا یہ سارے کانسپٹس آپ کو کام میں آئیں گے سنٹیکس یہ ہے کہ جب بھی آپ سٹائل ڈیفائن کر رہا ہوتے ہیں کسی بھی آئی ڈی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے تو آپ ہیش کا کریکٹر یوز کرتے ہیں اس کے بعد آئی ڈی کا آپ ویلیو پروائیڈ کر دیتے ہیں آئی ڈی کا نیم پروائیڈ کر دیتے ہیں جو بھی آئی ڈی کی ویلیو ہوتی ہے جس ایلیمنٹ کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سپیسی فائی کر دیتے ہیں اور پھر آپ زہر ایک کرلی بریکٹس میں جس طرح ہم آلریڈی یہ پڑ چکے ہیں آپ سٹائلز جو ہے وہ ڈیکلئر کر دیتے ہیں سٹائلز ڈیفائن کر دیتے ہیں اب ہم آئی ڈی سیلیکٹر کا سنٹیکس دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ویب پیج ہے جس میں ایک ایچ ون اور دو پیرگرافز ہیں اس ایچ ون کی جو آئی ڈی کی ویلیو ہے وہ ٹاپ ہیڈنگ ہے اب ہمارے پاس اس ویب پیج میں کوئی ایسا ایلیمنٹ اور نہیں ہونا چاہیے جس کی آئی ڈی ویلیو ٹاپ ہیڈنگ ہو it must be unique اس کے بعد ہمارے پاس ایک پیرگراف کا ہے ٹیگ اس میں ہم نے آئی ڈی پی ون سپیسیفائی کی ہے اور اب یہ بھی یونیک ہونے چاہیے کسی اور پیرگراف یا کوئی بھی اور ایلیمنٹ ہو چاہے ایچ ون ہو اس میں پی ون کی ویلیو نہیں ہونی چاہیے آئی ڈی اٹریبیوٹ کی اور آخر میں ہم نے یہاں پر کوئی آئی ڈی سپیسیفائی نہیں کی اب سٹائل کے ایلیمنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ہیش کا سمبل لگایا اس کے بعد پی ون لگایا اس سے مراد یہ ہے کہ براؤزر کو ہم بتا رہے ہیں کہ صرف وہ والا ایلیمنٹ سیلیکٹ کرو جس کی آئی ڈی پی ون ہے اور اس پہ کلر ریڈ اپلائے کر دو تو اس جو ٹیکسٹ ہے اس کا کلر ریڈ ہوگا پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں ٹاپ ہیڈنگ جہاں پر بھی ہم براؤزر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی آئی ڈی والا ایلیمنٹ سرچ کرو جس کی جو ویلیو ہے آئی ڈی کی وہ ٹاپ ہیڈنگ ہو اور وہاں پر بیک گراؤنڈ کلر گری ہونا چاہیے اور کلر وائٹ ہونا چاہیے تو اس ٹیکسٹ کا بیک گراؤنڈ کلر گری ہو جائے گا اور جو ٹیکسٹ کلر ہے یعنی فور گراؤنڈ کلر ہے وہ وائٹ ہو جائے گا اس کی آؤٹپورٹ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک پیج ہے یہ سارے سٹائلز ہم نے اسی طرح سے لکھی ہوئی ہیں یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے ٹاپ ایڈنگ تو یہ والا سٹائل اب صرف اس آئی ڈی پر اپلائی ہوگا ہے جس سب سے پہلے اپنے ہیش کا سیمبل لکھنا ہوتا ہے اب اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں سیلیکٹر دیمون ڈاٹ ایشٹی ایمیل سیو کیا اس پیج کو ہم رن کرتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہیڈنگ ہے اس کا بیک راؤنڈ کلر جو ہے وہ گری ہے اور اس کو ہم نے آئی ڈی کے اٹریبیوٹ کے درور ٹارگٹ کیا یہ دیکھیں ہمارے پاس پیراغراف کا کلر ریڈ ہے لیکن دوسرے پیراغراف کا کلر بلیک ہے اب اگر ہم آئی ڈی یوز نہ کرتے صرف ٹائپ سیلیکٹر یوز کرتے جہاں پر صرف ہم اگر ڈائریکٹ یہاں پر صرف پی لکھ دیتے اس کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ ان دونوں کا جو کلر ہے وہ ریڈ ہو جاتا اب ہم سپیسیفک پی کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں آئی ڈی کے اٹریبیوٹ کا سارا لینا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا کلر ریڈ ہے اور اس کا کلر دوسرے پیراغراف کا جس کی آئی ڈی پی ون نہیں ہے اس کا کلر ڈیفالٹ کلر ہے جو کہ بلیک ہے اب ہم بات کریں گے کلاس سیلیکٹر کی کلاس سیلیکٹر کے لیے بھی جو ہے ہم کلاس اٹریبیوٹ کی مدد سے کچھ سٹائل اپلائے کرتے ہیں کلاس کا اٹریبیوٹ بھی بلکل ایک گلوبل اٹریبیوٹ ہے آئی ڈی کی طرح سے اور آپ ایش ٹی ایم ایل ایلیمنٹ پہ کلاس اٹریبیوٹ جو ہے وہ سپیسیفائی کر دیتے ہیں اور یہاں پر یاد رکھیں کہ بہت سارے ایش ٹی ایم ایل ایلیمنٹ کی سیم کلاس ہو سکتی ہے یعنی ایک سے زیادہ پیراغرافز کی کلاس سیم ہو سکتی ہے بعض وقت آپ چاہتے ہیں کہ کچھ پیراغرافز کا کلر ریڈ ہو اور کچھ پیراغرافز کا کلر بلیو ہو تو آپ دو کلاسز بنا لیں ریڈ کلر کی اور بلیو کلر کی اور آدھوں پہ کلاس جو ہے آدھے جو پیراغرافز ہیں ان پہ ریڈ لگا دیں اور باقی جن پہ آپ بلیو لگانا چاہتے ہیں وہاں پر بلیو کلاس لگا لیں اس طرح آپ کو زیادہ ورک نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ صرف آئی ڈی کی بات کریں اور آپ کے پاس دس یا پندرہ پیراغراف ہوں تو آپ کو ہر ایک کی یونیک آئی ڈی رکھنی پڑے گی اور یہ شاید آپ کے لیے ایک نائٹ میر ہو یا ڈیفیکلٹ کام ہو تو بہتر اپروچ یہ ہے کہ جہاں پر ملٹیپل ایلیمنٹس پہ سیم سٹائل اپلائے کرنے ہوں وہاں پر آپ کلاس اٹریبیوٹ کی مدد سے یہ سٹائل اپلائے کریں اچھا یہ کلاس کا اٹریبیوٹ بھی ہم جاو سکرپ میں یوز کر سکتے ہیں یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سپیسیفک کلاس نیم کے تھو آپ کچھ ایلیمنٹس کو ٹارگٹ کر کے سٹائل چینج کر سکتے ہیں جاو سکرپ پروگرامنگ میں جب ہم جاو سکرپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات بہتر انداز بھی سمجھ آ سکے گی یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کلاس اٹریبیوٹ کی امپورٹنس کا اندازہ ہو سکے اس کے لیے جو سنٹیکس ہے آئیڈی کے لیے آپ ہیش استعمال کرتے تھے اس کے لیے آپ کلاس نیم سے پہلے پیریڈ لگا لیتے ہیں فل سٹاپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ڈاٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد جو کلاس کی نیم ہوتا ہے وہ آپ سپیسیفائی کر دیتے ہیں اور ظاہر ہے سی ایس ایس پراپرٹیز کے لیے آپ کرلی بریکٹس کا استعمال کرتے ہیں جیسے آپ آلڈی ٹائپ سیلیکٹر یا آئیڈی سیلیکٹر میں سیکھ چکے ہیں اس کا سنٹیکس دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس تین ایلیمنٹس موجود ہیں ایچ وان اور اس کی کلاس کی ویلیو ہم نے ریڈ کلر دی ہوئے پھر ہمارے پاس پی کلاس جو ہے وہ بلیو کلر ہے اس کے بعد کلاس کا نیم بتایا اور اس کی ویلیو یہ ہے کلر ریڈ سی ایس ایس رول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی ایس ایس پراپرٹی کی ویلیو ریڈ ہے اب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس ویب پیج میں ایسے تمام ایلیمنٹس جن پہ کلاس کا اٹریبیوٹ یوز ہوا ہے اور اس کی ویلیو ریڈ کلر ہے یہ والے اس پہ کلر جو ہے وہ ریڈ اپلائے کر دو اور پھر ہم دوسری سٹیٹمنٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے تمام ایلیمنٹس جن کی کلاس بلیو کلر ہے وہاں پر کلر جو ہے وہ بیلیو بلیو ہونے چاہیے تو یہاں پر یہ والا جو پیرگراف ہے اس میں جو فور گراؤنڈ کلر ہوگا ٹیکسٹ کا وہ کیا ہوگا بلیو کلر اور ان دونوں میں ایچ ون میں اور اس میں ہمارے پاس جو کلر آئے گا وہ ریڈ آئے گا اس کی وی آؤٹپٹ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہم let's say لکھ دیتے ہیں کلاس اور ہم کہتے ہیں کہ اس کا تعلق let's say ریڈ کلر کلاس سے ہے اور یہاں پر ہم پھر کلاس لکھتے ہیں اور اس کا کلر let's say ہم کہتے ہیں یہ بلیو کلر ہے یہاں پر آپ نے ڈارٹ نہیں یوز کرنا یہاں پر دیکھیں ڈارٹ ہم نہیں یوز کر رہے اور یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اس کی کلاس جو ہے وہ بھی ریڈ کلر ہے اب یہاں پر ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم ڈاٹ لگائیں گے سب سے پہلے اور اس کے بعد کلاس کا نیم لکھیں گے لیٹس ہم کہتے ہیں کلاس ریڈ کلر ہے اور یہاں پر ہم ڈاٹ لگائیں گے اور لکھتے ہیں بلو کلر اور اس میں ہم کلر کر دیتے ہیں بلو اس کو کنٹرول ایس کرتے ہیں اور ہمارے پاس اس پیج کو ریفریش کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ ریڈ کلر اپلائے ہو گیا اور اس کا بلو اپلائے ہو گیا ہے لاسٹ والے میں ہمارے پاس یہ کلر اپلائے نہیں ہوا کیونکہ ریڈ اس میں ہمارے پاس آر مسنگ ہے تو اس نیم سے ہمارے پاس کوئی کلاس نہیں ہے یہاں پر ہم نے آر لکھا اس کو دوبارہ ریفریش کیا تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس پیراگراف کا کلر ریڈ ہو گیا اور ہیڈنگ کا بھی کیوں کیوں کہ ان کی کلاس ریڈ کلر تھی اور اس کی کلاس ویڈیو تھی اب کچھ اور سی ایس ایس پراپرٹیز بھی یہاں پر ڈیفائن کا سکتا ہے ہم کہتے ہیں فونٹ سائز لیڈ سے ففٹی پکسل اب ریڈ کلر میں جن کی کلاس ہے ان میں فونٹ سائز ففٹی پکسل ہو جائے گا دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے پاس اس ہیڈنگ اور اس پیراگراف جو فونٹ سائز ہے وہ ففٹی پکسل ہے اور اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہے اس پہ اگر ہم چاہیں اس پہ کچھ اور اپلائے کرنا چاہیں یہاں پر ہم لکھیں لیڈ سے بیک گراؤنڈ کلر لیڈ سے ییلو ٹرول ایس ریفرش آپ دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ کلر ییلو ہو گیا ہے اور باقی بیک گراؤنڈ کلر وائٹی ہے ڈیفالٹی ہے کیوں کیوں کہ ہم نے صرف اس کلاس میں سی ایس ایس پراپرٹی بیک گراؤنڈ کلر سپیسی فائی کی ہے جو کہ جس کی ویلیو ییلو ہیں ڈیر سٹورنٹس مجھے امید ہے کہ آپ کو آئی ڈی اور کلاس سیلیکٹر کی بہت اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا ویڈیو لیکچر ختم ہوا سٹے بلیس سٹے بلیس